موسیقی اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین ہم ہمیشہ سے اپنے معاشرے کے گنگاتے رہے ہیں کہ یہ بہترین معاشرہ ہے یہاں پر سب آپس میں کٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار ہے محبت ہے بھائی جارہ ہے اور ساتھ میں یہ خواہش بھی ہمیشہ سے ہماری رہی ہے کہ اس معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے بیٹا بھائی کو قتل کر دیتا ہے بہن بہن کو قتل کر دیتی ہے بیٹی ماں کو قتل کر دیتی ہے ماں جو ہے وہ اپنے خاون کو بچوں کو قتل کر دیتی ہے اور اب سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ایسا واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جہاں پر دو بھائی مردہ لاشوں کو قبر سے نکالتے رہے ہیں ان کی بے حرمتی کرتے رہے ہیں اور ان کے جسم کے آزہ الہدہ کر کے ان کو پکاتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں یہ سب آج ہی کے دور میں ہو رہا ہے یقین تو نہیں آتا لیکن حقیقت کچھ یوں ہی ہے آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک شخص نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین لوگوں کو قتل کیا اور چوتھا قتل کرنے جا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا یہ سیریل کلر یہ سب کیوں کرتا رہا اب تک کہ اطلاعات کے مطابق ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ایک ویب سائٹ ہے سماجی رابطے کی وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلقات بناتے ہیں اور ان تعلقات کی بنیاد پر بدفیلی ہوتی ہے اس شخص کو اس ویب سائٹ کے بارے میں معلوم ہوا اس ویب سائٹ پر گیا لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا اور تعلق کرنے کے بعد جس جس سے ملاقات ہوتی رہی ان کو انہی کے گھر میں انہی کے ٹھکانے انہی کی جگہ پر قتل کرتا رہا یہ سب کیوں کیا جاتا رہا اس کی مزید تفصیل کیا ہے آئیے چل کر معلوم کرتے ہیں ناظرین ہمارے سے دب گرفتار ملزم موجود ہے جس نے تین افراد کو قتل کیا یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی یہ جانتے ہیں اور آج کے پروگرام میں اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے پروگرامز دیکھیں آپ نے گرفتار ملزم کا چہرہ بھی دیکھا ہے جو پولیس کی حراست میں ہے آج کا ملزم بھی پولیس کی حراست میں ہے لاؤک اپ میں موجود ہے لیکن چونکہ ابھی تفتیش جاری ہے اس لئے چہرہ نہیں دکھایا جا رہا ہے مجھے بتاؤ کہ تین لوگوں کا قتل کیا جی جی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ان کا قتل پہلا قتل جو کیا یہ کب کیا تھا پہلا قتل میں نے تقریباً دو مینے پہلے کیا تھا وہ ایک ڈی ایچے کا آدمی تھا جس کو میں نے مین جیم کے تھو اس کے تھو میں نے اسے پکڑا تھا اور اس کو میں نے قتل کیا تھا مجھے بتاؤ کہ جب رابطہ کیا تھا اور اس ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ کیا تھا تو کیا طریقہ کیا تھا کیا وہاں پر ہی چیٹ کرتے رہے یا ای میلز ایکسچینج ہوتی رہی ای میلز ایکسچینج ہوتی ہیں اس میں اور ای میلز میں مطلب یہ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ سارے کے سارے اس کو یوز کر رہے ہیں مختلف سائٹیں ہیں لیکن مین جیم میں جو میں نے یوز کی ہے اچھے بتاؤ کہ اس سائٹ پہ جانے کا کیسے اندازہ ہوا کہ اب جس طریقے سے میں ہوں تو مجھے اس طرح کی سائٹ کا نہیں معلوم تھا یا آج تم سے بات ہو رہی ہے تو اس سائٹ کا مجھے علم ہوا ہے تو تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ ایک سائٹ ہے اس پر جا کر اس طریقے سے لوگوں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے یہ انٹریسٹ کی بات ہوتی ہے سر انٹریسٹ اس قسم کا کہ مجھے انٹریسٹ تھا پاکستان سے یعنی مطلب کہ جو بھی معاشرے میں ان لوگوں کی وجہ سے گندگی پھیل رہی ہے جو مطلب کہ ایک پراپر ویک یا ایک سیدھا راستہ چھوڑ کے لوگوں کو خراب کرنے میں لگے ہیں اور ان کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اس میں اچھا یعنی کہ ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ سپورٹ ایکٹیوٹی اس پورٹ ایکٹیوٹی ہے ان کے لیے اس سائٹ پہ جانے کا کسی نے مشورہ دیا تھا یا نیٹ پہ خود سرچ کیا تم نے نیٹ پہ خود ہی سرچ کر رہا تھا نارملی چیزیں تو ایک لکھا ہوا ہے تھا نیچے گے سوشل سائٹ تھا اس میں نے کلک کیا تو اس نے آئی ڈی مانگی ہے نیو جیزر لاغ ان کیا ہے نیو جیزر لاغ ان کیا تو اس میں پھر نیو جیزر اکاؤنٹ بنایا ہے اچھا جب اس سائٹ پر گئے نیا اکاؤنٹ بنایا ہے تو اکاؤنٹ بناتے ہوئے کوئی تفصیل ایسی کہ جس میں ٹیلی فون نمبر لکھنا ہو یہاں اپنا پتہ لکھنا ہو کچھ بھی نہیں لگتا یہ ساری ساری فری چلتی ہیں جتنی بھی پوری دنیا میں یہ سب فری چلتی ہے تو جب اس سائٹ پر گئے ہو تو وہاں پر جا کر اپنا نام کیا فرضی نام رکھا تھا جی جی فرضی نام رکھا تھا اچھا اور اس فرضی نام کے ساتھ پھر کیا تصویر بھی لگائی تھی نہیں تصویر نہیں تھی لگائی اچھا آپ لگانا چاہے آپ لگانا چاہے نہیں لگانا چاہے تو نہیں بھی لگا سکتے تو پھر اس میں لوگوں کو سرچ کیسے کرنا شروع کیا لوگوں کو سرچ کیسے کرنا شروع کیا لوگ خود میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں خود ہی رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ان کو جواب دیتے رہتے ہیں آپ لوگ کے پاس اتنے میسج آتے ہیں آپ لوگ کے پاس رپلائی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اچھا اتنے زیادہ میسج آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو گفتبو ہوتی رہی وہ صرف اور صرف ای میل پہ تھی ای میل پہ اور صرف اور صرف اور کسی مطلب کے بات ہی نہیں کرتے سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ جگہ ہے اور یہ میرا رول ہے ایدھر ایٹس باٹم اور ٹاپ اور ورسٹائل جتنی بھی ان کی وہ ہیں ٹرمن یہ ساری کے ساری یہیں پہ پتا چلی ہیں مجھے اور اس میں کوئی ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھی ایکسچینج ہوتا ہے ہاں جی ٹیلی فون نمبر if you want to exchange جو پہلا شخص تھا جس کو تم نے اب سے دو ماہ پہلے قتل کیا اس کا نام کیا تھا تاہر نام ہے اس کا تو اس کے ساتھ جب بات چیت ہوئی اس کو تم نے اپنی عمر کیا بتائی اس کو میں نے اپنی عمر صحیح بتائی 28 years اور اس کے ساتھ میں نے views بھی ایکسچینج کیا کہ why you are doing so this because you are of 45 years or above اس کے بعد پھر مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اس کے ساتھ کوئی more discussion کرنی چاہیے آپ نے کسی بتائی کے پتے بھی بلایا ہے یا ان کی طرف گئے ان کی طرف انہی کے مکان تھا خالی جگہ تھی ان کی ان کی طرف گئے اور جا کر گئے ہیں جا کر بادشاہت کی ہے میں نے جو مطلب کے views ایکسچینج کی ہیں مجھے سمجھ لگی کہ یہ پکا بند ہے یہ نہیں چینج ہو سکتا یا جو بھی مطلب کے experience ہے اس کا کافی سارے لوگ کے ساتھ اس نے کر چکے اپنا کام اچھا پھر اس میں میں نے اس پہ اٹیک کیا کل کر دیا سے اٹیک اور کیسے کل کیا کوئی اسلحہ تھا جو استعمال کیا نہیں اسلحہ بغیرہ تھا پاس جس کو استعمال کیا اسلحہ بغیرہ نہیں استعمال کیا کیا گلہ دبایا تھا نہیں سپیشل سکیلز ہیں میرے پاس اس کا میں نے نیک بریک کر دی تھی فوری طور پر ہی گردن توڑ دی یا پہلے تو آپس میں جو ہے وہ آپ اس کا میں نے الٹا لٹایا پھر توڑی تھی پھر گردن توڑی تھی توڑنے کے بعد کوئی دکھ کوئی افسوس نہیں ہوا کہ تم نے ایک چیدے جاتے شخص کو قتل کر دیا نہیں بالکل نہیں ہوا کچرا تھا کسی طرح کا کوئی پستاوہ نہیں تھا تو تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ جو تم نے کیا پستاوہ تھا اس کے گھر والوں کے لیے جو اس کے لیے دکھی ہوتے اس کے مرنے کا پستاوہ نہیں تھا مجھے کہ وہ جا رہا ہے تو جب ایک دفعہ ایک شخص کو قتل کر دیا تو کرنے کے بعد تم نے کیا لگا کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا تمہارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا نہیں ابھی تو کافی سارا ہے کافی سارے لوگ ہیں ابھی پڑے ہیں کہ یہ غلط تھا میرا اتنا مجھے اندازہ ہو گیا اگر صحیح طریقہ تم کہتے ہو گا یہ صحیح طریقہ تو صحیح طریقہ کیا ہونا تھا مشکل ہے کافی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے میرے لئے ناممکن تھا اور تم اتنا وقت لگا نہیں سکتے تھے میں اتنا وقت لگا نہیں سکتے تھے دوسرا کس کو قتل کیا اور کیسے قتل کیا دوسرا رڑکہ بھی اسی طرح ایسی طرح اس نے مجھے میسج کیا کہ مجھے ملنا چاہتا ہے اور اپنی پکچر سینڈ کی کہ میں کہ میں اس طرح کا نظر آتا ہوں تو جس وقت آپ کے پاس جگہ ہو تو آپ آ کے مجھ سے مل لیں میں نے کہا کہ میرے پاس جگہ نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ میرے پاس جگہ ہوگی پھر لیکن اسلاح بھی تو کی جا سکتی تھی بجائے اس کے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے اس کی جان لے لی جائے ہم اسلاح بھی تو کر سکتے ہیں بہت سارا کچھرا پھیلا چکے ہوتے ہیں یہ لوگ پہلے تو تمہاری نظر میں کہ جو کچھ چالیس بیالیس سال کا ہو گیا پنتالیس سال کا ہو گیا اس نے اب تک کتنوں کو use کر دیا گا اس طرح کتنوں کو اس کام پر لگا دیا گا ایک آدمی کو گھتا ہے کہ میں چودہ سال کی عمر سے اس طرح کا کام کر رہا ہوں اور اٹھائیس سال کا ہو چلوں پینتیس سال کا ہو چلوں کتنوں کو اس نے کر دیا گا ابھی تک اس لڑکے کی عمر کیا دی وہ ٹوانٹی فائی ٹوانٹی سیکس کا تھا تقریبا اور جا کر وہاں پر اس کو قتل کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ کار استعمال کیا اس کی گردن توڑ دی یا اس کو کسی اوتا نہ سماری نیک توڑ دی اور پہلے میں نے اسے پوائزن دیا تھا زہر کہاں سے لیا اور یہ زہر کیا تھا یہ تھائر اکسین ٹیبلٹ مل جاتی ہے تھائرائیڈ کے لیے تو یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ اگر اس کی کانٹری زیادہ ہو جائے تو وہ وہ آکسیجن کی کمی ہارٹ بیٹ فاسٹ بندہ ان کنٹرول ہونے لگ پڑتا ہے یہ سب تمہیں پہلے سے معلوم تھا یا کیونکہ میں میڈیکل سے بھی ریلیٹڈ رہا ہوں تم نے کیا اس کے ساتھ بدفیلی بھی کی بدفیلی بدسٹارٹ کی تھی جب وہ سیکنڈ پرسن نکل گیا تھا پھر پھر میں نے وہ اپنا کام کیا اس کے بعد اچھا بدفیلی جب کی تو اس وقت وہاں پر دو لوگ تھے اس وقت وہاں پر دو لوگ تھے اس کا مطلب فرینڈ شرینڈ تھا کوئی مطلب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نکلتا ہوں پھر ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں یہ جو سب کیا جا رہا تھا یہ غلط ہے گند ہے ایسے لوگوں کو تمہاری نظر میں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے ان کا صفایہ ہونا چاہیے خاتمہ لوگوں کا ہو یا اس کام کا ہو مطلب جو برائی ہے لیکن کوئی اس کے لئے سٹیپ کون اٹھائے گا نہیں میں یہ سب اس لئے کہہ رہا ہوں تم سے کہ دیکھو جو تم نے کیا اچھا اب تمہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ جو کیا وہ غلط کیا غلط تو کیا ہے وہ تو مجھے بغتنا ہی پڑے گا ناظرین ہماری گرفتہ ملزم سے گفتو کو جاری ہے اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے ہم لوگ میں پانچویں کا سٹوئنٹ تھا اس وقت تو اس نے مجھے وے بھی بتایا کہ یہ کیا وے اس کو یوز کرنے کا کیونکہ مجھے وہاں سے نکلنا تھا کہ ہی طریقے سے گھر کا بھی ڈر تھا کہ اب آ جا کے مارک اٹھائی کرے گا کتنی لیٹ کیوں آیا ہے ایک برائی کے خاتمے کے لیے دوسری برائی تو نہیں کی جا سکتی نا برائی نہیں کی جا سکتی لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی کی ہے میں نے اپنی یہ قربانی ہے تمہاری نظر میں فیچر یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ پہلے سے بلوکڈ ہے لیکن دیفرنٹ سافٹوئر آگے ہوئے ہیں جو پی ٹی اے کی بلوکیج کے اندر ڈینڈ ڈال کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اداستہ بنا لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی پروگرام ہم لوگ اور آج کے پروگرام میں ہم ایک آپ کے لیے ایسی سٹوری لے کر آئے ہیں کہ جس میں ایک شخص نے تین لوگوں کو قتل کیا چوتھا قتل کرنے کا ارادہ تھا کہ اس وقت پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے گرفتار کر لیا اور اب تک جو حقائق ہمیں سننے کو ملے ہیں جو وجوہات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ کس ورہ سے قتل کیا گیا وہ چونکا دینے والی ہیں اور اس واقعے میں ان تینوں تک ملزم کیسے پہنچا اب تک کی تفصیل کے مطابق ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ سب کا آپس میں رابطہ ہوا اور اس رابطے کے ذریعے پھر ملاقات ہوئی اور ملاقات میں ان افراد کو قتل کیا جاتا ہے مزید بات کرتے ہیں گرفتار ملزم سے تم نے ابھی کہا کہ جو میں نے کیا وہ اب جا کر کہہ رہے ہو کہ غلط کیا تو کیا یہ سب اس ورے سے کہہ رہے ہو اب کیونکہ اب حوالات میں بند ہو گرفتار ہو چکے ہو پکڑے جا چکے ہو نہیں یہ تو میں نے بتانا ہی تھا کہ غلط کیا کیونکہ یہ سٹیپ یہاں تک پہنچنے کے لئے مجھے یہ سٹیپ کرنا پڑنا تھا کہ غلط یہاں تک کیا تمہاری منزل تمہیں نظر آ رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو کیا حوالات میں بند کرنا چاہ رہے تھے حوالات میں بند نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں اپنی بات سب کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کسی طریقے سے یہ بات سب کو پہنچے میں نے تو اپنی قربانی دی دی جو کچھ بھی مطلب کہ میرے اگر ان لوگوں نے دکھ ہوگا کہ ان کے فیملی میمبرز وغیرہ ختم ہوئے تو میرے فیملی میمبرز مجھے بھی پتا تھا کہ میرے فیملی میمبرز مجھ سے لاز ہوں گے میرے فیملی میمبرز بھی مجھ سے لاز ہوئے ہیں میں ادھر آ کے قید ہوا پڑا ہوں مجھے نہیں پتا کہ مجھے سے کیا سزا مل جائے گی پھانسی مل جائے گی وٹسو ایکٹس رہا لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے وجہ سے مین مطلب کے جو ریزن ہے یہ گے سیکس جس کی وجہ سے کافی ساری زیادتی ہیں پھیل رہی ہیں ایک دفعہ ایک بندے کے ساتھ کر لیا نیکس ٹیم اس کو عادت ڈال دی اور اس نے پھر آگے کسی اور کے ساتھ زیادتی کر دی کچھ کر دیا لیکن ایک برائی کے خاتمے کے لیے دوسری برائی تو نہیں کی جا سکتی برائی نہیں کی جا سکتی لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی کی ہے میں نے اپنی یہ قربانی ہے تمہاری نظر میں کسی سے مشورہ کیا کسی سے انسان جو ہے وہ دل کی بات کرتا ہے بات ساری کی ساری کرتا ہے لیکن یہاں پہ مشورے کا یہ ہی ہے کہ ساتھ لے کے کوئی نہیں چلتا راستہ سب کو پتا ہے لیکن جو لے کے پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے دیکھو نا اگر ایک ایسا فیل ہے جس کا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اس کو برا بلا کہا جاتا ہے اس کو برا تصور کیا جاتا ہے اور تم چاہتے تھے کہ یہ معاشرے میں اسے جو گند ہے یا جو کچرہ ہے یہ ختم ہو اس کا صفایہ ہو کچرے سے مراد میرا ان لوگوں کا نہیں ہے کچرے سے مراد میرا یہ ہے کہ یہ عادت ختم ہو لوگوں میں سے یہ عادت ختم ہو تو اس کے لیے کسی سے پڑے لکھے ہو جاہل تو کہاں نہیں جا سکتا بارہ جماعتیں پڑے ہوئے ہو بچے بھی ہیں بی وی بھی ہیں شادی شدوہ ہو زندگی تم نے گزاری ہے زندگی میں تم نے بہت اونچ نیچ بھی دیکھی ہوگی زندگی کا تجربہ بھی تمہارے پاس ہے تو وہاں پر انسان کسی سے مشورہ ہی کر لیتا ہے کسی عالم دین سے کسی مفتی سے کہ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں اور اس قدم کو اٹھاتے ہوئے مجھے انتہا تک جانا پڑے گا اور اس انتہا میں قتل بھی شامل ہے تو کیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے میں رہن لیوی ہے مشورہ کسی سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اب کسی پر اعتباد ہی نہیں رہا اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میری نظر میں کچھ بھی غلط ہے تو اس کے خواہلے کے لئے کسی سے کچھ بتانے کے لئے کسی کو پاس ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس وہ جب لاس میں میں بتاؤں گا ساری کے ساری بات کہ ٹائم کیوں نہیں ہے لوگوں کے پاس کسی کو کچھ بتانے کے لئے کسی کو اچھا گائیڈ کرنے کے لئے ٹائم کیوں نہیں ہیں اچھا یہ تم نے دو قتل کر دیا تیسرا جو قتل کیا وہ کون تھا تیسرا ہے عادل لڑکا تھا ایک اس کی عمر کتنی تھی اس کی عمر اٹھائیس تیس اتنی تھی تقریباً اس سے رابطہ بھی اسی ویب سائٹ کے ذریعہ ہوا تھا جی بلکل اسی ویب سائٹ کے ذریعہ رابطہ اور کتنے دن تھا کس کے ساتھ یہ گفتگو چلتی رہی ویب سائٹ پہ جسٹ ون ڈی صرف ایک دن یعنی کہ پہلے دن ہی بات ہوئی اور پہلے دن ہی بات کرنے کے بعد نمبر ایکچینج ہوگئے نمبر ایکچینج ہوگئے جب نمبر ایکچینج ہوئے تو کیا ٹیلی فون پر بات ہوتی رہی کیا میسیجنگ بھی ہوتی رہی یا نہیں میسیجنگ بھی ہوتی رہی اچھا اس سے پہلے جو دو لوگ قتل کی ہیں ان کے ساتھ بھی بقاعدہ فون پر بات میسیجنگ وغیرہ ہوتی رہی یا نہیں زیادہ میسیجنگ میری اسی پر ہوئی ہے مین جیم پر یہ جو تیسرا لڑکا تھا جس کے ساتھ تمہارا ایک ہی دن میں رابطہ ہوا تمہیں معلوم تھا کہ اب یہ تمہارا تیسرا ٹارگٹ ہے جس کو تم نے قتل کرنا ہے اور کسی طرح اسے گھیرنا ہے پھسانا ہے اپنے ٹراب میں یہ سمجھ لگ گئی تھی اس کی اندازہ ہو گیا اس کے ساتھ پھر میسیجنگ کب تک ہوتی رہی اور میسیجنگ کی اتنی زیادہ میسیجنگ کی کیا ضرورت پیش آئی میسیجنگ کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اس کو جاننا تھا مجھے یہ ضرورت پیش آئی باقی اس سے بات چیت کر کے پتا چل گیا تھوڑی دیر کہ کیا نظام ہے موبائل موبائل پہ بات چیت کر کے اچھا کبھی جب تم ان میں سے کسی کے ساتھ رابطہ کرتے تھے تمہیں کیا یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آخر میں جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہو جائے یعنی کہ میں کسی کو ٹراب کر رہا ہوں لیکن آخر میں یہ تمہیں نہیں لگتا تھا کہ تم بھی ٹراب ہو سکتے ہو میں ٹراب ہو جاتا تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی مجھے اگلا بندہ کیل کر دیتا تو یہ اس کے وہ بھی بہتری کے لیے چل رہا ہوتا مطلب وہ خاتھ میں کے لیے چل رہا ہوتا اس چیز کے نہیں تم کوئی جاتے تھے جب کسی کو ملنے کے لیے تو کوئی احتیاط وغیرہ کرتے ہوگے دائیں بائیں دیکھتے ہوگے کہ یہ کہاں پر میں جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی یہاں پر بلا کر پسایا جائے کیونکہ لوگ تو ہر طرح کے آج کل کے معاشرے میں موجود ہیں میں ایسی طرح پکڑا گیا ہوں پکڑا میں ایسی طرح ہی گیا ہوں لیکن یہ کہ تمہیں بلایا گیا تھا لیکن تم جب پہلے تین لوگوں کے پاس گئے تھے تو اس وقت تمہیں یہ تمہارے ذہن میں یہ ڈر خوف نہیں تھا یہ کہ تمہیں احتیاط کرنی ہے بہت ہی دیکھ بال کے قدم رکھنا ہے دیکھ بال کے قدم بس اسی لیے تھا کہ میرا جو کام میں وہ کمپلیشن تک پہنچے اتنی کا دیکھ بال میں کرتا تھا صرف اور صرف یہ تیسرہ لڑکا جو تھا یہ کیا کرتا تھا یہ کوئی آفس فغیرہ میں جاب کرتا تھا زیادہ ڈیٹیل نہیں اس نے بتائی مجھے اپنی لائف کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل اس نے مجھے اپنی سیڈ لائف کے بارے میں بتائی تھی اور اس سے ملاقات کرنے کے لئے کہاں گئے اس کے فلیٹ پہ گیا تھا اور جب اس کے گھر گئے ہو فلیٹ پہ تو وہاں جا کر کوئی اور بھی موجود تھا یہاں پہلے کی طرح وہ سنگل ہی تھا اس دن اس کو بھی گولیاں دیں ہاں اس کو گولیاں دی تھی پیزے میں ڈال کے دی تھی اسے میں نے اور وہاں پہ پہ پہنچ کے کتنی دیر تم رکے وہاں پہ پہ پہنچ کے میں تقریباً اس سے دس پندرہ منٹ بات کرتا رہا اس کے بعد میں نے پیزا نکالا جو میں لے گیا تھا بیک خود سے لے کر گئے تھے پیزا ہاں جی تو یہ گولیاں پہلے سے ہی اور کھانے کے بعد اس کے اوپر کیا اثر ہوا اس کا کھانے کے بعد بس وہ تھوڑا سا بیچائن ہوئے تب بندہ پتہ چل جاتا ہے کام سٹارٹ ہو گیا اس کا اور پھر اس کے بعد قتل کیسے کیا وہی سیم نیک بریک ناظیم گرفتار ملزم سے ہماری گفتو کو جاری ہے اس موقع پر ہم بات کرتے ہیں تفتیشی افسر سے اور ان سے جانتے ہیں کہ پھلیس کیسے اس تک پہنچی اور گرفتاری کیسے ہیں منگ میں آئے ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن اصل صرف راہ صاحب ان سے ہم کیس کی مزید تفصیل جانتے ہیں اصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میں وقت دیا یہ بتائیے کہ اس کیس میں جو اپنی نویت کا ایک منفرد کیس ہے اور اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے اس طرح کا کوئی کیس نہیں سنائے کہ جہاں پر ایک سماجی ویب سائٹ رابطے کی ویب سائٹ کو استعمال کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد قتل کی واردات ہوئی ہو تو پولیس کس طرح سے اس گرفتار ملزم تک پہنچی بیسیکلی تو اس کے اندر کال ریکارڈز کی جو انیلیسز ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ویب سائٹ کا ہمیں پتہ چل گیا تھا دونوں کیسوں کے کنیکٹ ہونے کے بعد اس ویب سائٹ کو منیٹرنگ اور اس کے اندر ورکنگ کی طریقے سے ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لیے جو بڑی فروٹ فل رہی چیز اور ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہی ہم الحمدللہ صحیح جگہ پہ پہ پہنچ سکے تھے یہ بتائیے کہ ویب سائٹ ایکسس ویب سائٹ تک ایکسس حاصل کرنے میں کتنا پولیس کو وقت لگا اور کیا ایک لمبا پروسیجر تھا یا آپ کو اس کیس میں سپورٹ کرنے کے لیے فوری طور پر سروسز پروائیڈ کر دی گئیں جی یہ ویب سائٹ کا ہمیں پتہ تو چل گیا تھا پولیس کو اپنے ان فارمال سورسز سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اس چیز کے ذریعے کام ہو رہا ہے اب دونوں کیسوں کو میں آپ کو بتائیں نہ کہ جب ہم نے دونوں کو کر لیا تھا پس میں ان کے کلیاں جوڑ رہی تھی تو ہمارے لیے چیز آسان ہو گئی تھی اس کے علاوہ ساتھ میں ہم نے کچھ ان کے فیملی فرینڈز سے بھی ہمیں ہیلپ مل گئی تھی اور انفورٹنیٹلی اس کا عادل نظیر کا لیپ ٹاپ مسنگ تھا جو بعد میں ریکاور ہوا وہ لیپ ٹاپ مسنگ تھا اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ڈیلے اس میں ضرور آئی لیکن ایک دفعہ جب ہمیں چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو گئی تھی تو پھر آگے سے کنیکٹ کرنا آسان رہا ہے اور جب گرفتار ملزم کو کاروائی کر کے پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا تو کوئی آپ کو ریزسنس کا سامنا کرنا بڑا یا آسانی سے گرفتاری دے دی نہیں اللہ کے شکر ہے ہم پہلے سے تجاری سے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جب اپنے جو ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے وہ کافی اچھوں اچھوں کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو اتنا موقع نہیں دیتا ریزسٹ کرنے کا الحمدللہ اس کو پک کر لیا تھا اور پک کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی وربلی تو اپنی سٹریٹمنٹس کے ذریعے ہمیں کلیر ہو گیا تھا کہ ایسے ہی ہے لیکن ساتھ میں جب ہم نے بعد میں اس سے ہم نے ریکاوری کی طرف ہم نے کام کرنا شروع کیا تو اس میں بھی ہمیں تمام سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے اس نے بھی کلیر کر دیا کہ ہی دریعے لکھئے ہیں اب اس میں اصد صاحب یہ جو ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے یہ سب ہوا انیشیئٹ ہوا اور پھر لوگوں سے رابطہ بھی قائم ہوا اور بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ تین لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور چوتھا بھی قتل ہونے کو تھا کہ پولیس نے بروقت کاروائی کی اور یہ فورت وکٹم کو وکٹم ہونے سے بچا لیا مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کوئی کیا کوئی سٹیپس لیے گئے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اور اس طرح کا جو کانٹنٹ ہے اس کو بلوک کیا جائے یہ ویب سائٹ ایک آن فورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ پہلے سے بلوکڈ ہے لیکن جو پی ٹی اے کی بلوکڈ کے اندر ڈینٹ ڈال کے اس کے اندر وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں میں نے پھر بھی پی ٹی اے کے نوٹس میں دے دیا ہے دوبارہ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے جس کو آرڈنیریلی بلوک کیا گیا تھا لیکن سٹیل یہ ایکسیسیبل ہے تو لیٹس ہوپ کہ پی ٹی اے اس کے اندر کوئی بہتر سوفٹ ویر یا بہتر کوئی بلوکڈ سسٹم ڈال کے اس کو لوگوں سے ایکسیس سے بچا سکے میں پانچویں کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت تو اس نے مجھے وی بھی بتایا کہ یہ کیا وی اس کو یوز کرنے کا کیونکہ مجھے وہاں سے نکلنا تھا کسی طریقے سے گھر کا بھی ڈر تھا کہ اب آجا کے مارک اٹھائی کرے گا کتنی لیٹ کیوں آیا ہے اس دوست نے اس کے پشتوں میں پوچھا کہ کاروشو کام ہو گیا آپ کا تو اس نے آگے سے کہا یا آو شویدے ہو گیا ہے اور مجھے جاتے کہ یہ تیرے ساتھ کیا کیے میں نے اب ایک دفعہ پھر ہم گرفتار ملزم سے بات کرتے ہیں اور جو پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک ملزم یہ کہتا رہا ہے کہ یہ سب کرنے کی اصل وجہ کیا تھی یہ پروگرام کے آخر میں میں بتاؤں گا وہ بھی معلوم کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ آخر میں پکڑے کیسے گئے آخر میں پکڑا گئے ایک اور آدمی تھا اس نے ڈی ایچ اے سے مجھے کال کی تھی کہ اس کے دوست کا کوئی فلیٹ ہے جس میں وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس شخص نے تمہیں ڈرٹ کال کی تھی یا وہ اسی ویب سائٹ کے ذریعے اسی ویب سائٹ کے سروں اس نے مجھ سے بات کی تھی اور تب تک میرا نمبر شاید کافی ہوگا تھا یا ای 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 نمبر ٹریک ہوگا تھا جس طرح بھی پولیس نے آکے مجھے پکڑ لیا تھا اس سے ملتے ساتھ ہی اور جب تم یہ تم سے ویب سائٹ پہ کہا گیا تھا جی جی کہ تمہارے سے اس شخص کا دوست ملنا چاہ رہا ہے تو تم اس کو ملنے کے لیے کہے نہیں مجھ سے وہ تو ملنا ہی چاہ رہا تھا لیکن مطلب میں ٹریک ہو چکا تھا تب تک پولیس کو پتا تھا کہ اس وقت یہviet کی یوں کی وہ ملنا چاہ رہا تھا مطلب تمہارے لیے ٹریک نہیں تھا تمہیں فسایا نہیں جا رہا تھا وہ جینولی تم سے ملنا چاہ رہا تھا اور تم اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر کے فلیٹ پہ گئے اور جب وہاں پر پہنچے تو پولیس وہاں پر پہلے سے موجود تھی نہیں فلیٹ پہ نہیں تھا گیا اس کے بعد فلیٹ پہ جانا تھا اور جب وہاں باہر ملنے کے لیے گئے تو اسی وقت وہاں پر پولیس موجود تھی پہلے سے موجود تھی تمہارے پہنچنے کے بعد پولیس وہاں پر آئی یہ پہنچنے کے بعد پولیس وہاں پر پہنچ گی اور اس نے مجھے کیپچر کر لیا جب پولیس وہاں پر آئی پہنچی تو تمہیں پولیس کو دیکھتے ہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تمہارے لیے آئی ہے کیونکہ پولیس نے تمہارا چہرہ تو دیکھا واہ نہیں تھا دیکھا واہ نہیں تھا انہوں customize سے پوچھ کہا میرا پودا میں نے نام بتایا کہتے چلوائیں چلیں آپ ہمارے ساتھ چلیں تو میں چل پڑھا ان کے ساتھ ورنہ تمہیں چوتھے لڑکے کو بھی قتل کر دیتے ہیں ہاں میں کر دیتا اور یہ سلسلہ کیا یہ چوتھے کے بعد قتم ہو جاتا ہی ہے یا جاری رہتا یہ تب تک جاری رہتا ہے تب تک جب تک کہ میں پوری یعنی کہ سب کے سامنے آکے یہ بات بیان کرنے کے قابل نہ ہو جاتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں اگر یہ پہلے کے بعد ہو جاتا تو پہلے کے بعد سٹراف ہو جاتا اب تم نے کہا تھا کہ تم آخر میں بتاؤ گے کہ سب کی وجہ کیا ہے یہ سب کیوں کرتے رہے ہو وجہ یہ ہے کہ میں فیفت کلاس کا سٹوڈنٹ تھا رسال پرو میں پڑھتا تھا میرے والد صاحب جواب کرتے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ کوئی ایٹ کلاس کا سٹوڈنٹ تھا دوسرا شاہ فیصل نام تھا فیل فیل ہو کہ تو وہ کافی مطلب ایجٹ ہو گیا تھا وہاں ہی پہ بڑا ہو گیا تھا کافی تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آٹا لے کے آنا تھا تو میں آٹا لینے جا رہا تھا مطلب اتنا ہائی فائی سوسائٹی تو ہے نہیں تھی میری نارمل سا آدمی تھا میں کوئی اتنا امیر خمیریاں جس طرح مطلب کہ نارمل سا آدمی تھا تو میں نے والد صاحب سے پوچھ لیتا کہ فائی روپیز جو بچیں گے ان کو میں خرج کر کے آ جاؤں گا تو والد صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے پانچ روپے جو بچنے تھے وہ خرج کرنے کے لیے میں ویڈیو کیم پہ گیا ہوں اور اس بندے نے آکے مجھ سے پوچھا کہ یہ سائیکل مجھے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وہ وہیں پہ تھا اس وقت تقریبا جو آٹھیں کا لڑگا تھا سائیکل لے کے چلا گیا آدھا گھنٹہ تک تقریبا ویٹ کرتا رہا ہوں میں اس کا پیچھے کہ ابھی آتا ہے ابھی آتا ہے دو منٹ کا بتا گیا تھا جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ تمہاری سائیکل پینچر ہو گی تھی تو وہ پینچر لگ رہا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں میں پینچر لے لیتا ہوں آپ ٹھیک ہے جائیں کہتا تھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں اس جگہ تک چلنا شروع ہو گئے مجھے اندازہ شروع ہو گئے کہ میں نے کہا یہاں پہ تو پینچر کی دکھان نہیں ہے یہاں سامنے تو کوئی انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ چل رہی ہے کسی سکول کی تو یہاں پہ میں نے کہا پینچر شنچر والا کام پہ بیٹھتا ہے مطلب اس کی حدود میں ہم داخل ہو جئے تھے سکول کی حدود میں میں نے کہا یہاں پہ تو کوئی پینچر شنچر والا نہیں ہے تو کہتا ہے پینچر شنچر اندر ہے نا اندر لگ رہا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ تھی شام کا وقت تھا تو وہ وہاں سے مجھے گسیٹ کے لے گیا اندر وہاں پہ اس نے پھر مارک اٹھائی کی میرے ساتھ زبردستی کی مارک اٹھائی کی جتنی مارک اٹھائی کر سکتا تک کی وہ شروع سے میں ایکسرسائیز بہت زیادہ کرتا تھا شروع سے فٹنس کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا تو جتنی مارک اٹھائی کر سکتا تک کری پھر آخر میں اسے پتا چل گیا مو میرا پٹ گیا ناک شاک جتنا بھی تا زخمی ہو گیا سب کچھ تو آخر میں اس نے کہا کہ اور کچھ نہیں تو پارک کر دو کسی طریقے سے تو پھر اس نے بھی بتایا کہ مجھے میں پانچویں کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت تو اس نے مجھے بھی بتایا کہ یہ کیا بھی اس کو یوز کرنے کا تو سکول کے سامنے گھر تھا اس میں اس کا دوست رہتا تھا اس کے گھر میں اس نے سائیکل رکھوائی ہوئی تھی میری پینچر شنچر کوئی نہیں تھی ہوئی جسٹ ٹرپ کر کے مجھے لے کے گیا تھا اس کام کے لیے یوز کرنے کے لیے جب وہ نکلے تو دوست کو بھی اس نے بتایا گیا تھا کہ میں اس کام کے لیے لے کے آئے ہوں اس دوست کو اس نے کہا ہے کہ اس دوست نے اس کے پشتوں میں پوچھا ہے کہ کاروشو کام ہو گیا آپ کا تو اس نے آگے سے کہا ہے یا آو شویدے ہو گیا ہے اور مجھے جاتے وقت کہا کہ کسی کو جا گھر جا کے بھی بتانا نا اپنے ابے کو کہ ترے ساتھ کیا کیے میں نے تو میں نے جاتے وقت کہا دیا کہ میں سب کچھ بتاؤں گا وہاں پہ پہنچے میں نے اپنے والد صاحب کو بتا دیا کہ اس ویے سے میں لیٹ ہوں آٹا لے کے میں گیا گھر تو میں نے بتایا کہ اس ویے سے میں لیٹ ہوں اور مجھے نہیں پتا اس کا کچھ کریں جا کے سب سچ سچ بتا دیا جا کے میں نے سب سچ سچ بتا دیا اپنے والد صاحب کو مکہانی میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ سیدھا طریقہ استیار کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جلاز جو ہیں یہ کس کے لیے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد لے کے گئے ہیں پولیس سے رپورٹ ہوئی ہے آگے گئے ہیں اس کے جس کے گھر میں سائیکل رکھائی تو اسے فالو کیا ہے اس نے آگے جا کے اس کے دوسرے کا گھر بتایا ہے شاہ فیصل کا شاہ فیصل کا گھر کا پتہ چلا ہے شاہ فیصل کو اٹھا کے اور لے کے آئے ہیں تھانے میں بڑی گرمی ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے جی بس تسی جو کام کر دیتا ہے اخیر ہو چلیے اس داتے کیریئر تباہ ہو گئے میں ہیپی ہو گیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو اس کی سزا مل گئی میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اپنے ابو کے ساتھ میں نکل گیا اگلے دن سکول جاتا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سکول میں پھیل رہے ہس کھیل رہے اس سب کے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ رات کو ہمارے گھر پر ایک کار آئی تھی اور وہ کوئی دوست میرے ابو کے بن کے آئے تھے اور وہ بیٹھے میں بیٹھے کوئی باتیں کرتے رہے تھے اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ رات کو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں وہ باتیں یہ ہوئی تھی کہ وہ کسی پولٹیکل پارٹی کا بیٹا تھا کسی سیاسی شخصی ہے اور اس نے آکے پریشرائز کیا ہے سب کو کر کر کے تو اس کو چھڑا دیا کہ بس ٹھیک ہے مطلب میرے ابے سے رضا مندی لے لی تھی کہ چھوڑ دے اس کو نو پرابلم کچھ نہیں ہوتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں بچہ ہے یہ وہ جو کچھ بھی کی ہے سکول والے کہتے ہیں جس کو سٹک آف کر دیں گے سٹک آف کر دیں گے سکول میں بھی وہی گاڑی آئی اسی طرح کوئی سٹک آف نہیں کیا اسے سکول سے پورا ٹائم اس نے بادشاہوں کی طرح سکول میں گزارا ہے اور نہ اس کے بعد میری کوئی لائف تھی سکول میں کھیلنے کی نہ کوئی لائف تھی میری پڑھائی کی اور نہ کوئی لائف تھی میری کلاس فیلوز کی میٹرک فیل ہو گئے تھا میں اس چکر میں مطلب کسی بھی طرح سے میں آگے نہیں تھا جا سکتا ہر جگہ پہ شرمند کی سبق پڑھنے میں بھی تیان نہیں لگتا کسی چیز میں بھی تیان نہیں لگتا پھر جب میں میٹرک فیل ہو گئے تو پھر میرے ابو نے وہاں سے مجھے واپس بھی دیا بارہ بارہ نمبر رہے تھے میرے ہر سبجیکٹ میں بارہ بارہ تیرہ تیرہ یہاں پہ آگے میں نے صرف دو مینے تیاری کی تھی اور میرا ریزلٹ یعنی کہ فیسٹ ڈیویجن میں پاس ہو گئے تھا میں صرف دو مینے کی تیاری میں جسٹ بکاز آف کہ وہ مجھے وہ وقت نہیں ملا اگر وہی میں سال پورا تیاری کی ہوتی تو میری زیادہ نمبر آتے اس میں تو اس میں کس کا قصور تھا کیونکہ میں نے رائٹ وے اختیار کیا تھا اگر میرا کوئی گینگ ہوتا تو میں اس وقت رائٹ وے اختیار نہ کرتا میں ابیاء کو آگا کچھ نہ بتاتا اگلے دن جا کے کسی دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو ٹھوک دیتا ہے تو تمہیں جو ہے وہ قانون پر اور سسٹم پر اعتباد نہیں رہا تھا بلکل تم نے یہ سب اس لیے کیا کہ تمہاری نظر میں یہ سب کر کے تم معاشرے سے جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا خاتمہ کر دوگے اس برائی کا خاتمہ کر دوگے لوگ جو ہے وہ سی ہی رستے پر آجیں گے تو تمہیں اب یہ کیا لگتا ہے کہ تم نے تین لوگوں کو قتل کیا ہے اپنی زندگی تباہ کر دی ہے اپنے کریئر کو دعو پر لگا دی ہے تمہارے بچے بھی ہیں اب ان کی پرورش بھی یقینا جس طرح سے ہوگی یہ تم بہتر سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر کتنا اثر پڑے گا اور اب خود حوالات میں بند دوں گا اپنے عیسد قربانی کو زائے نہیں ہونے دوں گا کیسے 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 تین لوگوں کو قتل کر دی ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم گرفتار ہونے کے بعد یہ لوگ یہ سائٹ بند ہو جائے گی یہ لوگ اس سائٹ پر جانا چھوڑ دیں گے یہ لوگ اس سائٹ پر جانا چھوڑ دیں گے یہ سوچ بھی ان کی بدل جائے گی یہ میڈیا کا کام ہے اور آپ لوگوں کا کام ہے اور قانون کا کام ہے آگے قانون کا کام بہت اچھا کیا انہوں نے مجھے گرفتار کیا سب کچھ کیا لیکن میں اپنی گرفتاری سے ہٹ کے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ کام ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ڈھکی چپی بات نہیں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک کچھ بندہ مجبوری میں کر رہا ہے مجبوری میں کر رہا ہے کسی کو کھانے پینے کے لیے روٹی کم ہے یا کچھ بھی ہے بات اس کی نہیں ہو رہی اس کو بھی ٹھیک ہے کوئی پراپر وے دکھاؤ کہ کس طریقے سے کام کیا جائے کیا تمہیں یہ نہیں لگا کہ سب جب تم کر رہے ہو تو جس کو تم نے قتل کیا ہے قتل کرنے سے پہلے اس کو ایک موقع دو اس سے پوچھو کہ کیا تم یہ کام چھوڑنے کو تیار ہو کیا تمہارا حراست پہ آنے کو تیار ہو یا نہیں میرا مائنڈ تھا کہ ایک تو خوف و حراست بھی لوگوں میں پھیلے اس چیز سے کہ اس چیز سے لوگ کتر آئیں اس کام سے کتر آئیں شوک ہے تو شوک کو اس طریقے سے ہی ختم ہو جائے کہ خوف کی وجہ سے ختم ہو جائے کسی اگر یہ شوک ہے تو کسی خوف کی وجہ سے ختم ہو جائے یا رب کے ڈر کی وجہ سے نہیں ختم ہو رہا تو موت کے ڈر کی وجہ سے ختم ہو جائے ان کا ناظرین آپ نے جانا کہ اس شخص نے ان تین افراد کو قتل کیوں کیا کیسے کیا اس کی اصل وجہ کیا تھی یقینا یہ وہ ایشوز ہیں جن کو ہائلائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کو ہائلائٹ کرنے کے بعد ان کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور جہاں جہاں برائی ہے اس کا خاتمہ تو ضروری ہے ہی لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو اپنانا بہت ضروری ہے نہ کہ یہ کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت جاتے جاتے ہمارا ایمیل اڈریس ہم لوگ ایت سما ڈاٹ ٹی وی ہمارا فیس بک پیج بھی ہے ضرور وزٹ کیجئے اور ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے علانے کے بعد موسیقی موسیقی